اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے اور سب کے پرندے بھی بلکل ٹھیک ہاتھ ہوں گے دوستو آج ہماری ویڈیو کے ٹاپک ہر ایک نئے اور پرانے فینکر کی مشکل کا حل تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستو پرخواست ہیں جو دوستو ہماری یوٹیوب چینل خان بڑھ سرگودہ میں نئے ہوں ہماری یوٹیوب چینل خان بڑھ سرگودہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو دوستو ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ایک ایک بات کیا آپ کو سمجھ آسکیں دوستو آج ہماری ویڈیو کا کاپک ہے سوکڑے کے مطلع اس سوکڑے کی بیماری ہو جانتے ہیں دوستو اکثر لاؤ بارڈ میں سب سے زیادہ بیماری سوکڑے کی ہوتی ہے تو دوستو سوکڑے کی بیماری ہو جاتی ہے سوکڑے کی بیماری اس پرندے کو ہو جائے دوستو تو اس کا بچنا بالکل مشکل کیا ناممکن ہو جاتا ہے تو یہ دوستو غلط بات ہے لوگوں کی کہ جو کہتے ہیں بھائی یہ فلان چیز استعمال کراؤ اس سے سوکڑا ختم ہو جائے گی دوستو اگر سوکڑا ہو گیا تو پھر وہ ختم نہیں ہوتا پھر وہ دوستو آپ کے آخری مرائل میں ہی ہوتا ہے وہ پرندہ کسی وقت بھی اکسپیار ہو جاتا ہے جنگی موت اللہ پا کے ہاتھ میں دوستو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے پرندے کو کبھی بھی سوکڑا ہوئی نہیں تو دوستو سوکڑا کس پرندے کو ہوتا ہے سوکڑا دوستو سب سے پہلے اس پرندے کو ہوتا ہے دوستو جس پرندے کے جینز کمزور ہو دوسرے نمبر پر دوستو سوکڑا اس پرندے کو ہوتا ہے جو دوستو آپ کا پرندہ سب سے زیادہ ہامتہ ہو تیسرے نمبر پر دوستو اس کو سوکڑا ہوتا ہے جو پرندہ آپ کا گرنی کی وجہ سے کھانا وغیرہ چھوڑ دے یا کام کار دے تو دوستو اس کا میں سوکڑے کا حال بھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے اپنا سوکڑ کو آپ نے بچانا ہے کونسی میڈیشن کونسی چیز استعمال کرنی آپ نے جس سے آپ کے پرندے کو کبھی سوکڑا ہوئی نہ میں الحمدللہ کافی ٹائم سے آپ وہی طریقہ استعمال کر رہا ہوں اور دوستو الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے میرے پرندوں کا بھی کبھ سوکڑا نہیں ہوا تو دوستو توٹل جو بھی اس کا کردار ہے سوکڑے کا وہ دوستو اس مکسیز چھوڑا ہے یہ دوستو میڈیشنی چیز آپ دیکھ رہے ہیں توٹل اس سوکڑے کے کردار اس مکسیز چھوڑا ہے کہ آپ اپنے پرندے کو کونس مکسیز ڈال رہے ہیں تو دوستو ہم باقی ویڈیو کانومی سے بیر جا کے دوستو بناتے ہیں یا دوسری کانومی میں جا کے بناتے ہیں سوکڑے کے مطلق آپ کو ٹھوٹل انفارمیشن دیتا ہوں اور اس کا حال بتاتا ہوں کس طرح آپ نے اپنے پرندے کو سوکڑے سے بچانا ہے اور ہزار پرسینٹ تو بھی نہیں ہزار پرسینٹ آپ کے پرندے کو دوبارہ سوکڑا نہیں ہوگا اور جس کو دوستو پھوڑی بہت سوکڑے کی شکائیٹ ہوگی اور اگر کسی کو جائے سوکڑا ہو چکا ہوگا زیادہ یعنی کہ زیادہ مقدار متحدی وغیرہ ساتھ میں نظر زیادہ آ رہی ہوں گی اس کا ملکل وہ جائے سوکڑا آخری سٹیج پر ہوگا دوستو اس کا بچنا مشکل ہے باچ بھی سکتا ہے دوستو میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جنگی مطلع پاک آدم ہیں لیکن میرے تجربے کے حساب سے اس کا بچنا مشکل ہے تو دوستو سوکڑے سے آپ نے اپنے پرندے کو کیسے بچانا ہے یہ میں دوستو آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے دوستو آپ کی جو مکس سیڈز ہیں آپ کی مکس سیڈز کے اوپر دوستو منصر ہے کہ آپ اپنے پرندے کو کس قسم کی مکس سیڈز استعمال کر آ رہے ہیں آپ کے پرندے کو سوکڑا جو ہے وہ دوستو آپ کی مکس سیڈز کی وجہ سے ہوتا ہے جو دوستو آپ نے کس طرح اپنے پرندے کو میخ سیڈ ڈالنی ہے وہ دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے پرندے جو آپ کا اس کا ہوگا چاہizado فینچ ہے چاہا آپ کے دفا چاہے دوستو کوئی بھی پرندہ کر آazioni تقنایا بجیز میں زیادہ سوکڑے کی بیماری آجاتی ہے لاو باڑ میں زیادہ بیماری ہوتی ہے سوکڑے کی تو ضوصتو سوکڑے سے آپ نے کس طرح بچانے آپ نے پرندے کو وہ دوستو آپ نے اپنی جو مکس ہیڈز ہے اس میں دوستو آئیلی دانے کا مقدار زیادہ کر دینا ہے آئیلی دانے کا دوستو مقدار آپ اپنی مکس ہیڈز میں زیادہ کر دیں گے دوستو ہزار پرسنٹ کنفرم ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے پرندے کو کبھی سوک رہا نہیں ہوگا اب آئیلی دانے میں دوستو کیا کیا آئیلی دانے میں دوستو آپ ان کو چینہ زیادہ مقدار میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ چینہ نہ آئی لیا ہے اور نہ ہی دوستو وہ خوشک ہے چینے کی مقدار دوستو آپ زیادہ رکھا کریں سورج مسکی کی مقدار آپ زیادہ رکھا کریں کنیری سیٹس کی مقدار آپ دوستو زیادہ رکھا کریں اور اگر دوستو آپ ان کو کنگنی ڈال رہے ہیں گول کنگنی اگر آپ نے سیٹس میں ڈال رہے ہیں بری کنگنی ڈال رہے ہیں تو دوستو کنگنی کی مقدار اس میں بالکل آپ زیادہ رکھیں مقدار دوستو آپ نے کم کس چیز کے رکھنی ہے وہ دوست آپ نے منجی کی مقدار اس میں کام رکھنی ہے جو کی مقدار آپ نے دوستو اس میں کام رکھنی ہے باجرے کی مقدار دوستو آپ نے اس میں کام رکھنی ہے اور اگر آپ کی کالونی میں دوستو کوئی ویرس اس قسم کا سوکڑے والا ویرس دوستو پھیل چکا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوکڑا بیماری نہیں ہے یہ ویرس نہیں ہے دوستو میں کہے میں بلکل یہ ویرس ہے اور اگر آپ کے پرندوں کو ایک کو سوکڑا ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھیں تو آپ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کافی سارے پرندوں کو ویرس کو سوکڑا ہو جکوں گا تو دوستو میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی منا رہا ہوں ساتھ ساتھ کالونی کا وزٹ بھی کروا رہا ہوں تو دوستو اگر آپ کی کالونی میں سوکڑے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی ویرس کی آپ کو تشبیش ہوئی ہے آپ کو کوئی شک ہوا ہے کہ آپ کی طالونی میں ہے اور دوستو آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے دوستو اپنے مجڑ سیڈ جو ہے وہ علاق علاق سیزن لے کے آ جانتی ہیں ان کے باجرہ علاق سے آپ کی سورج متھی علاق سے بھانگ علاق سے جتنے بھی آپ سیڈ جو آپ کو استعمال کرتے ہیں وہ دوستو آپ نے علاق علاق سے لے کے آ جانتی ہیں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلو اس میں آئیتے جو بھی دانہ ہوگا سے Жابجر مقدار زیادہ رکھنی ہے پھر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جو باجرہ ہوگا پانچ کلو باجرہ دوستو آپ نے لے لینا ہے میرے گینے کے زیاری بات ہے میرے پاس زیادہ پرندیاں تو میں دوستو پندرہ بیس کلو باجرہ اس میں یوز کرواتا ہوں ٹوٹل میرا جو بک سیڈز ہوتی ہے وہ تقریباً دو سے کھائی مانے کے قریب ہوتی ہے تو دوستو میں اس میں دس پندرہ بیس کلو باجرہ جو وہ یوز کرتا ہوں تو دوستو آپ خود دیکھ رہے کہ سو کلو میں آپ پندرہ سے بیس کلو کے استعمال آپ خود دیکھ سکے کتنا کم مقدار میں خوش سیڈ جوائید کو استعمال کر رہا ہوں تو دوستو آپ نے علاق سے اگر آپ کے پاس تھوڑی پرندے ہیں تو اور بھی تھوڑی مقدار کر لیں آپ نے دوستو اس میں فش لیور آئیل لینا ہے ایک دوستو کھلا فش لیور آئیل ہوتا ہے وہ دوستو آپ نے استعمال بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے دوستو فش لیور آئیل وہ استعمال کرنا میڈیکل سٹور سے جا کے لینا ہے تقریبا چودہ سو سے پندرہ سو کے درمیان وہ دوستو فش لیور آئیل کی دینٹ سو یا ایک سو بیس کرام کی بوتل ملتی ہے دوستو وہ دوستو آپ نے لے لینی ہے وہ دوستو جب آپ لیں گے تو آپ نے اپنا جو آپ کے مکس سیڈز ہوگی باقی سب کچھ آپ نے مکس کر لینا ہے جو بھی کھول والا دان ہوگا وہ آپ نے مکس کر لینا ہے آپ نے دوستو باجرہ اگر آپ کا پانچ کلو باجرہ تو ایک کلو گندم اس میں دوستو آپ نے مکس کرنی ہے ایک کلو گندم اس میں مکس کرنی ہے دوستو آپ نے پچاس گرام فش لیور آئیل گروہ دوستو آپ نے اس میں مکس کرنی ہے پچاس گرام آپ دوستو فش لیور آئیلes اس میں مقس کریں گے اس کو آپ نے جھاؤں کے نیچے دوستو خوشک کر لینا ہے تقریبا چوبیس گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو رکھنا ہے جب وہ اچھی طرح خوشick ہو جائے گا دوستو تو آپ نے اس کے بعد 20 گرام اور اوپر ڈالنا ہے 20 گرام کو اور اوپر ڈال کے پھر اس کو تقریباً 12 سے 14 گھٹے کے لیے آپ نے چھاؤں میں اس کو دوستو خوش کر لینا جب وہ خوشک ہو جائے گا تو دوستو آپ نے اس کو اپنی مکس سیٹ جو آپ کی ہوگی اس میں آپ نے وہ باجرہ اور وہ گندم جو آپ نے مکس کی ہوگی اس پر آپ نے فکلی ورائی میں جایا گناہ آئے تو وہ دوستو آپ نے باقاعدت اور سورانزن جو سورانزن مکس کر دینا ہے اس میں اپنے مکس سیٹس میں تو دوستو جب آپ کے مکس ہو جائے گا جو آپ کے پاس 50 گرام یا 30 گرام یا جتنی بھی باقی بچا ہوگی وہ دوستو آپ نے پورے جو آپ کا مکس سیٹس ہوگیوں دوستو آپ انہوں سے کھول والے دالیں گے کے اوپر آپ نے مکس کر رہا ہے وہ دوستو آپ نے اوپر وہ فیش لیورائٹ اور بھی ڈال دینا ہے تو وہ دوستو جب آپ ڈالیں گے تو دوستو وہ پھر بارہ سے چودہ یا چوبیس گھنٹے کے لیے آپ نے پھر دوستو اس کو اسی طرح رکھ دینا ہے لیکن دوستو اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ کسی جگہ پہ بھی وہ فیش لیورائٹ جو ہوا کٹھا نہ ہو جائے یا وہ دوستو ایک جگہ پہ جاننا جائے تو آپ نے پورا اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کو دوستو رکھنا ہے اور چوبیس گھنٹے کے لیے آپ اس کو رکھیں گے تو بھی دوستو حال دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ نے ایک بار اس کو جاہلا دیا کریں تاکہ وہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جائے تو دوستو جس وقت آپ یہ سارا پراسط کار دیں گے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ دوستو ان کو استعمال کرانا شروع کر دیں گے چاہے گرمیوں سرکیوں دوستو آپ اس کو استعمال کروائیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ گرم ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کو جا سوکڑا ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ کہ دوستو کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہے کوئی دانہ گرم بغیرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک تو دوستو آپ کے بریزنگ کے لیے وہ سب سے اچھی چیز ہے اور دوسرا دوستو آپ کے پرندے کے لیے وہ سب سے بہترین چیز ہے دوستو اس سے آپ کے پرندے میں کیلسیوں وغیرہ کے دوستو جو کمی ہوتی ہے اس میں ویٹامنز کی جو کمی ہوتی ہے وہ بالکل سب قسم دوستو پوری ہو جاتی ہے اور آپ کا پرندہ اگر کم بھی کھائے کم مقدار میں بھی گرمی کے موسم میں کھائے تو دوستو وہ طاقت اتنی اس کو مل جاتی ہے جتنی کہ وہ سردی کے مقدار میں زیادہ دانہ کھاتے ہیں تو دوستو اگر آپ یہ ایک بار صرف اور سے آزما کے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے دوستو کیونکہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے آپ کو کوئی بھی پرندہ میرا ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ دوستو جس کی چھاتی جو ہے وہ آگے کی طرف اس کی ہنڈی نکلی جو الحمدللہ کوئی بھی آپ کو نظر آئے گا دوستو بالکل پلین چھاتی والا ٹوٹل پرندہ نظر آئیں گے صرف کس لیے دوستو کہ میں اس طرح آپ نے میک سیڈ جو ہوں کو یوز کرواتا ہوں تو دوستو جب آپ بھی اس طرح انشاءاللہ تعالی ان کو یوز کروائیں گے آپ کے پرندے کو بھی سوکڑا دوستو نہیں ہوگا اور نہ ہی دوستو سوکڑے کی کبھی شکایت ہوگی اور نہ ہی دوستو یہ گرم ہوتا ہے جو دوست کہیں گے اس طرح پرندے گرمی ہیں اور گرمی کے موسم میں اس طرح نہیں دے نہیں دوستو کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے پرندہ دوستو اب جنگلات نوتا تو اس کو جو چیز بھی کرا موٹنٹی جو بھی اس کو دوستو دانا وہ ملتا ہے وہ کھاتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب دوستو کا ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دوستو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اور مزید اگر کسی کو دوستو سمجھ نہ ہے تو وہ دوستو مجھ سے باقاعدہ دور پر کمیٹ بوکس میں مجھ سے دوستو پوچھ سکتا ہے انشاء اللہ تعالی ان کو وہی رہنمائی کروں گا وہی دوستو ہر بات بتاؤں گا جو کہ میں خود استعمال کرتا ہوں اور استعمال کر کے جس سے مجھے میرے پرندے کو دوستو اچھی صحیح ملی ہو جس سے میرے پرندے کو دوستو کسی قسم کا مسئلہ نہ بنا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی اس چیز کا نہیں ہے اور نہ میرے پرندے کو دوستو وہی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو زیادہ یہ میڈیسان یہ لوگ لائسوویٹ یہ وہ فلان فلان دوستو میڈیسان کوئی یوز کروانے کی ضرورت نہیں ہے انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی پہلی بات کے اگر آپ کے فرندوں کو سوکڑا نہیں ہے دوستو پھر آپ صرف آئیلی دانہ اس میں مقدار زیادہ کار دے تو فش لیور آئیلی کے بھی ضرورت نہیں ہے اور دوستو اگر آپ کے کالونی میں یا آپ کی کیس ہے تھا کوئی بھی آپ کو سوکڑے کی کوئی شکایت وغیرہ آپ کے ذہن میں آریا کہ ان کو سوکڑا ہو چک ہے تو دوستو آپ نے باقاعدہ طور پھر آئیل استعمال کرنا اور دوستو جن کے کالونیوں میں یا شاید میں کوئی بھی دوستہ وائری میں کوئی بھی ویرس آیا ہوا چاہے آنکھوں کا وائرہ تو کوئی بھی اور دوستو تو وہ بریدنگ سیزن میں دوستو اگر وہ آگاس میں مٹھکیاں لگاتا ہے تو دوستو میرا اور کو بچ رہا ہے کہ وہ آگاس کی بجائے ستمبر میں یا اکیوبر میں مٹھکیاں لگائے ایک سے ڈیڑھ مہینے یا دو مہینے دوستو لیٹ مٹھکیاں لگائے کیونکہ دوستو پہلی ہو اس کو وہ ویرس وغیرہ آ چکا ہوتا ہے جس کی وجہ بیماری آ چکا ہوتا دوستو کہ فرندہ کمزور ہو چکا ہوتا تو وہ دوستو اس طرح برید نہیں کرے گا جس طرح کہ آپ کا دل ہوگا اچھی برید لینے کے لیے دوستو ایک دو مہینے لگا لیں ایک کلاچ کام لے لیں لیکن اچھا کلاچ لیں لیں زبردست کلاچ لیں انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس طرح دوستو استعمال کریں گے آپ کے فرندوں کو بھی افاقہ ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اگلی ویڈیو جو دوستو میں بنا رہا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی میں نے بنانی ہے ان کی موشن کو اوپر اور ایک دن کے استعمال سے ایک بار کے استعمال سے موشن بالکل دوستو 100% ٹھیک ہو جائیں گے دوستو انشاءاللہ تعالی موشن کو اوپر ویڈیو بناؤں گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ناپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ